پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیو چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بصیرت شانہ بصیرت شانہ بصیرت شانہ بصیرت شانہ بصیرت شانہ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین آپ سمات فرما رہے ہیں سیرت عمل مومنین حضرت علی ابن عبی طالب حصہ اول مولف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہو آج ہم آپ کے سامنے اس کی 56 ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 665 اور بیان جاری ہے جنگ سخفین کا پچھلی ریکارڈنگ میں جہاں سے ہم نے سنسلے کو منقطع کیا تھا آج وہیں سے دوبارہ جوڑ رہے ہیں اب معویہ نے بھی عشس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے کہا کہ عشس سچ کہتا ہے اگر یہ جاری رہی تو فارس والے عراق پر چڑھائی کریں گے اور روم والے شام پر حملہ وروں گے اور ہماری عزت اور ناموس کو پامال کر دیں گے لہٰذا اس تدبیر کو بروے کار لاکر جلد جنگ کو رکوایا جائے اور قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اسے سالس قرار دیے جانے کی دعوت دی جائے چنانچہ شامیوں کی صفحے اول میں پانچ آدمیوں نے دمشق کا مصفع آزم پانچ نیزوں پر بلند کیا اور اس کے علاوہ جتنے قرآن موہیہ ہو سکے نیزوں پر اٹھائے گئے اور کچھ لوگوں نے تو اینٹوں پر جزدان لپیٹ کر انہیں قرآن کی صورت میں نیزوں پر آویزہ کیا جب ماویہ کی طرف سے قرآن بلند ہوئے تو اشش ابن قیس جو اس سازش میں شریک تھا عمل مومنین کے پاس آیا اور کہا کہ شامیوں نے قرآن کو حکم قرار دیا ہے اور لوگ قرآن کے علاوہ کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ماویہ سے اس سلسلے میں بات چیت کروں حضرت نے فرمایا کہ بات چیت کر کے دیکھ لو اشش ماویہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہا کہ یہ قرآن نیزوں پر کیوں بلند کیے گئے ہیں کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکم ہماری طرف سے ہو اور ایک حکم تمہاری طرف سے اور وہ دونوں مل کر قرآن سے فیصلہ کریں ان دونوں میں ملی بھکت تو تھی ہی کہا یہ بات درست اور قابل تسلیم ہے اس نے پلٹ کر ماویہ کی حضرت کو مولالی کو ماویہ کی تجویز سے آگا کیا اور خود بھی قرآن لے کر دونوں صفوں کے درمیان آ کھڑا ہوا اور قرآن کو حکم مان لینے پر زور دینے لگا عراقیوں نے ماویہ کے ساختہ پر داختہ لوگوں کی شہ پا کر کہنا شروع کیا کہ ہم قرآن کے فیصلے پر راضی ہیں اور اسے حکم ماننے کے لئے تیار ہیں عمر المومنین نے جب قرآن کے سائے میں مکرو فریب کے جال بچتے دیکھے تو فرمایا اے خدا کی بندوں تم حق و صداقت کی جس روش پر چل رہے ہو اس پر چلتے رہو اور اپنے دشمن سے جنگ جاری رکھو ماویہ ہو یا عمرو ابن ابی مویت ہو یا حبیب ابن مسلمہ ابن ابی سرا ہو یا زہاق یہ لوگ نہ دین والے ہیں اور نہ قرآن پر عمل کرنے والے تم لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں بچپن اور جوانی دونوں میں میرا ان کا ساتھ رہ چکا ہے یہ بچپن میں بھی برے اور جوانی میں بھی برے تھے خدا کی قسم انہوں نے قرآن مکرو فریب کی بنا پر اور اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے اٹھایا ہے یہ روایت تاریخ کامل جل نمبر تین صفحہ نمبر 161 پر موجود ہے عمر المومنین نے لشکر کو سمجھانے بجانے کی بتہری کوششیں کی مگر اشس ابن قیس اور اس کے ہم نواوں کا جو در پردہ ماویہ سے ساز باس کیے ہوئے تھے داؤ چل چکا تھا وہ سمجھنے اور سوچنے کی بجائے بغاوت اور سرکشی پہ اتر آئے اور مصر ابن فاد کی تمیمی اور زید ابن حسین تائی بیس ہزار آدمیوں کو لے کر آگے بڑھے اور حضرت سے کہا اے علی اگر آپ نے قرآن کو حکم ماننے سے انکار کیا تو ہم آپ سے جنگ لڑیں گے آپ فوراں جنگ کے رکوانے کا حکم دیں اور مالک کو پیغام بھیجیں کہ وہ میدان جنگ سے واپس آئیں حضرت نے جب دیکھا کہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور لوگ شر اور فساد پر آمادہ ہیں تو یزید ابن حانی کے ہاتھ مالک اشتر کو پیغام بھیجوایا کہ جس حالت میں ہو فوراں واپس سے لے آؤ مالک نے یہ پیغام سنا تو حیرت میں کھو گئے اور کہا کہ امیر المومنین سے کہنے کہیے کہ دشمن ایک آدھ لمحے میں ہتھیار ڈال دے گا میں ابھی فتح کی خوشقبلی لے کر حاضر ہوتا ہوں یزید نے پلٹ کر مالک کا جواب عرض کیا تو لشکر والوں نے شور مچایا اور کہا کہ آپ نے در پردہ مالک کو جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے تمہارے سامنے کہا ہے اس کا موقع ہی کہا تھا کہ میں چوری چھپے کوئی بات کہتا کہا کہ آپ یزید کو دوبارہ بھیجیں اور مالک کو فوراں واپس بلوائیں اگر مالک نے پلٹنے میں تاخیر کی پر چلیں گی حضرت نے یزید ابن حانی کو دوبارہ بھیجا انہوں نے مالک سے کہا اگر تمہیں عمر المومنین کی جان عزیز ہے تو فوراں جنگ سے ہاتھ اٹھا کر ان کی قدمت میں موت جاؤ مالک افسردہ دلی کے ساتھ حضرت کے پاس چلے آئے اور اس ہر مونگ کو دیکھ کر لوگوں کو برا بلا کہا مگر جو قدم اکھڑ چکے تھے اب انہیں دمارہ جماعہ نہ جا سکتا تھا عمر المومنین نے دیکھا کہ اگر جنگ کی التوا کا فیصلہ نہ کیا گیا تو آپس میں تلوار چلنے لگے گی آپ نے بادل ناخواستہ جنگ کی التوا کا حکم دے دیا اور مجبوراں تحکیم پر آمادہ ہو گئے اس التوائے جنگ کے بعد عمر ابن آس نے ماویہ کوئی مشورہ دیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو جو ان کی تحویل میں ہیں قتل کر دیا جائے ان قیدیوں میں سے عمر ابن آس اودی نے یہ سنا تو اس نے ماویہ کو کہلوایا کہ اگر قتل کی نوبت آئے تو مجھے قتل نہ کیا جائے اس لیے کہ میں ان کا بھانجاؤں اور وہ میرے مامو ہیں اس کے قبیلے بنی اود کے کچھ لوگوں نے بھی اس کی سفارش کی کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو چھوڑ دیا جائے ماویہ نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مامو ہوں اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہاری سفارش کے بغیر اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اگر جھوٹا ثابت ہوا تو تمہاری سفارش درکار ہوگی چنانچہ ماویہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ میں کیسے تیرا مامو ہوں کہا کہ اگر میں اس کا ثبوت دوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا کہا کہ ہاں کہا کہ زوجہ رسول ام حبیبہ بنت ابی سفیان تمہاری بہن نہیں ہے کہا ہاں وہ میری بہن ہے کہا کہ پھر میں ان کا بیٹا ہوں ماویہ نے کہا تمہارے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں سوجی تم نے صحیح کہا ہے اور اسے چھوڑ دیا اسی حسنہ میں وہ شامی جو عراقیوں کی قید و بند میں تھے سب واپس آگئے ماویہ نے نے دیکھا تو عمروں سے کہا اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا تو ان اسیروں میں سے ایک بھی زندہ بچ کر نہ آتا اور تمام اسیروں کو رہا کر دیا یہ جنگ یکم سفر سینتیس ہجری کو شروع ہوئی اور دس سفر سینتیس ہجری کو بروز جمعہ ختم ہو گئی مقام سفین میں فوجوں کا قیام ایک سو دس دن رہا اور نوے مار کے پیش آئے عمر المومنین کی لشکر میں سے پچیس ہزار افراد شہید ہوئے جن میں سے اسی اصحاب بدرین اور تریسٹھ بیت رزوان میں شریک ہونے والے صحابہ تھے اور ماویہ کے لشکر میں سے پینتالیس ہزار آدمی کام آئے یہ خونی ہنگامہ ماویہ اور عمرو ابن آس کے ذوق سربلندی اور حویس اقتدار کی پیدوار تھا ماویہ حضرت عمر کے دور سے شام پر حکومت کرتے چلے آرہا تھا اور عمرو مصر کا گورنر رہ چکا تھا ماویہ اپنے اقتدار کو ہر قیمت پر بحال رکھنا چاہتا تھا اور عمرو مصر کے اقتدار رفتہ کو پھر سے حاصل کرنے کی فکر میں تھا اور یہ اقتدار پسند افراد کا طبعی خاصہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ حکومت اور امارات سے روشناس ہونے کے بعد ہر ہیلو تدبیر سے اسے باقی اور برقرار رکھنا چاہتے ہیں خواہ اخلاق و دیانت کی قدروں کو کچل کر اور حق و انصاف کے تقاضوں سے موڑ کر جنگ و خوریزی پر اتننا پڑے یا ہیلو فریب کی راہ اختیار کرنا پڑے چنانچہ ماویہ نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے قصاص کا خاشانہ کھڑا کیا اور عوام کو مشتعل کر کے جنگ کے شولوں میں جھونک دیا اور عمرو ابن آس نے امارات مصر کی خاطر ہر چیز دعو پر لگا دی اور حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود باطل کی ہمنوائی پر آمادہ ہو گیا چنانچہ اس نے اپنی دنیا کی تعلبی کا واشگاف لفظوں میں اعتراف کرتے ہوئے ماویہ سے کہا خدا کی قسم اگرچہ ہم تمہارے ساتھ ہو کر قصاص خون عثمان کی سلسلے میں جنگ کر رہے ہیں مگر دل کے اندر جو ہے سو ہے جبکہ تم اس شخص سے برسر پیکار ہو جس کی سبقت فضیلت اور رسول اللہ سے قرابت کا تمہیں علم ہے لیکن ہم تو فقط اس دنیا کے در پہ ہیں اور یہ روایت تاریخ کامل کی جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس پر موجود ہے ماویہ نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے خون عثمان کو ذریعہ قرار دیا اور فضا کو ہمنوہ بنانے کے لیے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ قتل عثمان نے ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے اور جب تک وہ قصاص نہیں لیں گے انہیں چین نہیں آئے گا حالانکہ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ حضرت عثمان نے محاصرے کے دنوں میں ان سے بار بار مدد ماغی مگر انہوں نے تعاون سے گرویس کیا البتہ ایک مخترصر سی فوج بھیجی مگر اسے کی تاقید کر دی کہ وہ حدود مدینہ سے باہر رہے اور عملا کوئی قدم نہ اٹھائے اس سے مقصد یہ تھا کہ دوسروں کوئی تاثر دیں کہ انہوں نے خیل و صفح سے مدد کی مگر مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عثمان قتل کر دیے گئے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مفاد اسی میں ہے کہ حضرت عثمان قتل کر دیے جائیں تاکہ وہ قصاص کے نانگ پر جنگ چھیڑ کر مستقل اقتدار کی راہ ہمار کریں چنانچہ انہوں نے عمرو ابن آس سے حکومت مصر کا وعدہ کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور عمر المومنین پر خون عثمان کا الزام آئیت کر کے ان سے قاتلی نے عثمان کا مطالبہ شروع کر دیا حالانکہ یہ چیز ان سے مخفی نہ تھی کہ قاتلی نے عثمان کا دائرہ حجاز اور مصر اور عراق تک پھیلا ہوا ہے انہوں نے مدینے پر حجوم کر کے انہیں محاصرے میں لے لیا اور روز پڑوز کی دیواریں پاندھ کر انہیں قتل کر دیا ان کے محاصرین کے امبوہ کثیر میں سے قاتلوں کی نشاندی کی کوئی صورت ہی نہ تھی بلکہ جو موقع واردات پر موجود تھے انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا اس صورت میں کسی ایک کو قاتل قرار دینا مشکل تھا اور اس کا نہ کوئی امکان تھا اور نہ کوئی جواز کہ تمام محاصرہ کرنے والوں کو معاویہ کے سپورٹ کر دیا جاتا تاکہ وہ ایک فرد کے بدلے میں ہزاروں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے چنانچہ قرآن مجید میں قانون قصاص کے بارے میں ارشاد ہے جو شخص مظلوم قتل کر دیا جائے ہم نے بے شک اس کے ولی کو حق قصاص دیا ہے مگر قتل پر مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے معاویہ حضرت عثمان کے ابن امت تھا مگر ان کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ کسی قائد قانون سے ان کے ولی نہ تھا کہ انہیں طلب قصاص قصاص کا حق ہوتا کیونکہ یہ اولیاء مقتول کا حق ہے یا حکومت وقت کا اور معاویہ نہ اولیاء مقتول میں شامل تھا اور نہ مسلمانوں کے حکمران وہ صرف رعایہ کا ایک فرد تھا یا زیادہ سے زیادہ سابقا حکومت کی طرف سے ایک صوبے کا عامل انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے حضرت کو ولی امر مناتے ان کی حکومت تسلیم کرتے اور ان کے اقامہ حدود کے حق کا اطراف کرتے پھر ان سے مطالبہ کرتے کہ وہ آئینی طور پر حکم قصاص کا اجرا کرے اس اصول کی بنا پر حضرت نے معاویہ کو تحریر کیا تھا کہ پہلے بیعت کرو پھر قاتلین عثمان کا معاملہ میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں کتاب و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو مگر وہ ایک طرف تو بیعت سے انکار کرتا رہا اور دوسری طرف قصاص پر زور دیتا رہا یہ مطالبہ قصاص صرف انکار بیعت کا ایک بہانہ تھا تاکہ اس طرح حضرت پر دباؤ ڈال کر امارات شام کی دستویز حاصل کر لئے چنانچہ جریر ابن عبداللہ بجلی سے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر مجھے حکومت شام پر باقی رہنے دیا جائے تو میں بیعت کر لوں گا اس کے بعد اس میں قطن کوئی شبہ نہیں رہتا کہ بیعت سے کنارہ کشی کا مقصد امارات شام کا تحفظ تھا اور وہ امارات کے تحفظ کا یقین حاصل کرنے کے بعد مطالبہ قصاص سے دسبردار ہو جاتا اگر انہیں قصاص سے کچھ بھی دلچسپی ہوتی تو وہ ام المومنین آئیشہ اور طلحہ اور زبیر کی جبکہ وہ قصاص ہی کے نام لے کر کھڑے ہوئے تھے اور مدد کرتا ان کی خمک کے لئے شام سے فوجے بھیجتا ہے یا طلحہ اور زبیر کے مارے جانے پر ازارت منان کرتا ہے لیکن وہ اس سے بے خبر نہ تھا کہ انہی لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل پر بیرونی اور مقامی باشندوں کو بھڑکایا تھا مگر وہ چپ سادے فرقین کی جنگ کو ایک قاموش تماشائی کی طرح دیکھتا تھا ان کا مقصد بھی تو یوں ہی پورا ہوتا تھا کہ علی اور طلحہ اور زبیر آپس میں لڑ بھیڑ جائیں اور ان میں سے جو فریق ہار جائے گا اس سے چھٹکارہ مل جائے گا اور جو جیتے گا اس کی طاقت اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ وہ جنگ اقتدار میں ان سے ٹکر نہ لے سکے گا اور اس طرح وہ اپنے حریفوں کی قوت اور طاقت کو مزمہل کر کے کامیابی اور کامرانی کی رہ پیدا کر لیں گے اگر قصاص ان کے پیش نظر ہوتا تو جب وہ امیر المومدین کی شہادت کے بعد ایک بڑی طاقت کے مالک بن چکا تھا عملا نہ صحیح زمانی ہی لبکشائی کرتا مگر انہوں نے ایسی چپسادی کے گویا کوئی حاصل ہوا ہی نہ تھا حالانکہ جنہیں قاتل کہا جاتا تھا وہ اسی طرح دنتداتے پھر رہے تھے اور حضرت عثمان کی بیٹی آئشہ نے انہیں قصاص کی طرف متوجہ بھی کیا تھا مگر اس سے پہلو بچا لے گیا چنانچہ اپنے عبدر عبدر با اندلسی نے اغد الفرید میں تحریر کیا ہے کہ آم الجامعہ کے بعد جب ماویہ مدینے میں آیا تو حضرت عثمان کی بیٹی آئشہ کے ہاں گیا اس نے ماویہ کو دیکھا تو باپ کا نام لے کر گریہ وزاری شروع کر دی اور ان سے شکوا کیا کہ تم نے میرے باپ کے قصاص کو نظر انداس کر دیا ہے ماویہ نے کہا اب وہ لوگ ہمارے حلقہ اطاعت میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم نے ان سے امان کا وعدہ کر لیا ہے اگر ہم نے اہشک نہیں کرتے کرتے ہوئے انہیں چھیڑا تو وہ ہماری طرف سے دلوں میں کینا تو رکھتے ہی ہیں پوراں بڑک اٹھیں گے اور بیت توڑ کر مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے پھر خدا معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو اگر حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو تمہاری یہ حیثیت ہی کیا رہے گی اور اب تو تم ایک خلیفہ کی بیٹی اور ایک خلیفہ کی بھتیجی ہو اگر حرف بہ حرف یہی عذر امر المومنین کی طرف سے پیش کیا جاتا کہ وہ لوگ آپ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو چکے تھے اور اگر انہیں چھیڑتے تو وہ حرب اور پیکار پہتر آتے اور خدا جانے اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا تو پھر ان کی خلاف جنگ برپا کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے معاویہ نے قصاص کے نام پر ایک بھاری حجوم اپنے گرد جمع کر کے جنگ چھیڑ دی مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا نتیجہ اروج یا زوال تخت یا تختہ ہے اس لئے انہوں نے جنگ جیتنے کے لئے کوئی حربہ اٹھا نہ رکھا خواہ اس سے شرافت پر حرف آتا ہو یا انسانیت داغدار ہوتی ہو چنانچہ سفین میں وارد ہوتے ہی پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فرات پر پہرہ بٹھایا اور اس کے جواز میں یہ کہا کہ آخر ان لوگوں نے بھی تو اسمان پر پانی بند کیا تھا حالانکہ اگر انہیں پانی بند کرنے کا مشورہ دیا بھی جاتا تو انہیں یہ کہنا چاہیا تھا کہ علی پر پانی بند نہ کیا جائے کیونکہ محاصرے کے دنوں میں حضرت اسمان کے ہاں کسی نے پانی پہنچایا تھا تو وہ علی تھے اس کے برعکس جب عمیر المومنین کی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور ماویہ کے طرز عمل کا جواب ویسے ہی طرز عمل سے دینا چاہا تو حضرت نے فرمایا کہ غلط روش کا جواب غلط روش نہیں ہے فوراں گھاٹ کو خالی کر دیا جائے اور کسی کو پانی سے نہ رکا جائے حالانکہ حضرت پانی روک کر اس کے جواز میں کہہ سکتے تھے کہ پہلے ان لوگوں نے پانی بند کیا پھر ہم نے جواباں پانی روکا ہے تو ماویہ کی بنگھڑت وجہ جواز سے وجہ جواز سے یہ وجہ جواز زیادہ قوی ہوتی مگر حضرت یہ گوارہ نہ کر سکتے تھے کہ ایسا قدم ایسا اخدام کریں جس سے ان کی بلند نفسی وسط قلبی اور آلہ ذرفی مجروح ہو اسی طرح جب امار ابن یاسر کی شہادت سے ان کا باغیانہ موقف بے نقاب ہوا تو انہوں نے فوراں بات بنائی کہ امار کے قاتل علی ہیں جو انہیں لے کر آئے تھے یہ اتنی کھلی خلاف حقیقت بات تھی کہ اسے فریب اور دخل اور فریب اور دخل بھی تو نہیں کہا جا سکتا تھا اس لیے کہ فریب کاری میں حقیقت کے چہرے پر ایسے دبیس پردے ڈال دیے جاتے ہیں کہ اس کے خد و خال ظاہری نظروں سے چھپ جاتے ہیں مگر یہاں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ایک واضح حقیقت کو جھٹلایا جاتا ہے حیرت ہوتی ہے اہل شام اس پوچ اور لچر تعویل پر کیوں مطمئن ہو گئے اگر ان میں کچھ بھی عقل و شعور ہوتا تو معاملہ در گروہ ہو جاتا جنگ کا رخ پلٹ جاتا اور تلواریں ان کی حمایت میں چل رہی ہوتی اور ان پر ان کے خصوصی مشیروں کے سروں پر چلنے لگتی اس لیے کہ ان کے گروہ کا نبز رسول باغی گروہ ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو چکا تھا باطل کے دھند لگے چھٹ چکے تھے چھٹ چکے تھے اور حق پوری تابنا عبیوں کے ساتھ چمک اٹھا تھا مگر شامیوں کی کچھ ذہنی اور کچھ فکری نے ان کی آنکھوں سے نور بسارت چھین کر انہیں گھور اندھیروں میں بھٹکنے کیلئے چھوڑ دیا اور وہ باغی گروہ کو پہچاننے کے بعد بھی اس باغی گروہ سے چمٹے رہے اگر اس تاویل کو ان کے دل اور دماغ نے قبول کر لیا تھا تو اس تاویل کی روح سے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی تلواروں کا رکھ ماویہ کی طرف مور دیتے اس لیے کہ شامیوں میں سے جتنے آدمی مارے گئے تھے انہی کی پیش کردہ تاویل کی بنا پر اور وہ ان سب کے قاتل تھے وہی انہیں میدان میں لے کر آیا تھا اور انہیں نیزوں اور تلواروں کے سامنے کھڑا کیا تھا جب حضرت عثمان کے قصاص میں ہزاروں آدمیوں کا قتل کیا جا سکتا ہے تو ان ہزاروں قتل ہونے والوں کا قصاص ایک فرض سے کیوں نہیں لیا جا سکتا جب اس قسم کے حربوں کے باوجود شکست ناگزیر نظر آئی تو ایسی پرفریب چال چلی گئی کہ جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور این اس وقت جبکہ شامیوں کی شکست یقینی ہو چکی تھی میدان لاشوں سے پٹ چکا تھا اب بچے کچھ لوگ راہ فرار ڈھونڈ رہے تھے ان میں سے چند افراد قرآن لے کر نکل آئے اور چیک چیک کر کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرآن ہے آؤ اپنے جھگڑے سے اس کی روشنی نمٹائیں اپنے جھگڑے اس کی روشنی میں نمٹائیں اور جنگ ختم کریں یہ حربہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ بڑھتے ہوئے قدم تھم گئے اور چلتی ہوئی تلواریں رک گئیں امیر المومنین نے عراقیوں کو دشمن کے مکرو فریب سے آگا کیا مگر وہ اپنی بات پر اڑ گئے ان میں کچھ تو وہ تھے جو معاویہ سے ساز باس کیے ہوئے تھے اور کچھ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ واقعا قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اگر انہوں نے اس آواز پر لبیک نہ کہی تو منکرین قرآن کی صف میں شمار ہونے لگیں گے مگر انہوں نے اتنا نہ سوچا کہ اگر یہ قرآن کی طرف دعوت دینے والے قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے دعوت دیتے جس طرح من المومنین نے جنگ جمل میں آغاز جنگ سے پہلے قرآن کی دعوت دی تھی یا جنگ کے دوران قرآن کے فیصلے پر آمادگی ظاہر کی تھی مگر انہیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب شکست کے بادل ان کے سروں پر منڈانے لگتے ہیں اور حریف کی تلواروں سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ماویہ کی اس کامیابی میں جو اناثر کار فرما تھے ان میں زور و فریب کے علاوہ اہل شام کی اطاعت اور سرفرنگی کا بھی بڑا دخل ہے انہوں نے نہ جنگ میں تعامل کیا اور نہ جنگ سے دسپرداری میں چونچرہ سے کام لیا اور ریایہ کی اطاعت کا یہی جذبہ حکمران کی قوت و طاقت کا سلسل چشمہ ہے اہل شام اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے ماویہ کی چشم عبرو کی گردش کو دیکھتے تھے جو ادھر سے اشارہ ہوتا تھا بے سوچے سمجھے اس پر چلنے لگتے تھے ان کی اندھدن پیروی کا یہ عالم تھا کہ جب ماویہ نے سفین کی طرف جاتے ہوئے بدھ کے دن نماز جمع پڑھا دی تو نہ کسی نے انہیں روکا اور نہ کوئی اس میں موترز ہوا مسودی نے تحریر کیا ہے وہ ماویہ کی یہاں تک متی اور فرما بردار تھے کہ انہوں نے سفین کی طرف جاتے ہوئے بدھ کے دن نماز جمع پڑھا دی اور یہ روایت ہے مروجد صاحب جل نمبر دو صفہ نمبر سیونڈی ٹو اہل شام کی اسلامی معاشرے سے بیگانگی اور دین و مذہب سے بے خبری کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام کی شعائیں عرب کے گوشے گوشے کو منور کر چکی تھی اور سواد شام پر کفر کی تاریخیاں چھائی ہوئی تھی جب حضرت عمر کے آوائر دور حکومت میں اسلام کی مفتوح علاقوں پر داخل ہوا تو اسلام سے روشناز ہونے کے بعد انہوں نے فرزندان ابو صفیان یزید و ماویہ کو اسلامی نمائندے کی حیثیت سے مسند امارات پر دیکھا یزید تو تھوڑے ہی دنوں بعد چل بسا تھا اور ماویہ اپنے بیس سالہ دور اختیار پر انہیں اسلام کے آداب اور احکام سے کیا روشناز کراتا جبکہ وہ خود ہی اسلامی آوامر اور نوائی کو چندہ اہمیت نہ دیتا تھا اس کے علاوہ انہیں بے خبر رکھنے میں یہ سیاسی مسلحت بھی کار فرما تھی کہ اگر ان میں اسلامی شعور بیتار ہو گیا تو وہ حق و باطل اور جائز اور نا جائز میں امتیاز کرنے لگ جائیں گے اور پھر ان کی بے شعوری اور بے خبری سے جو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس سے محروم ہونا پڑے گا چنانچہ اگر انہیں دین و مذہب سے لگاؤ ہوتا تو وہ غلط اور صحیح اخدام میں فرق کرتے علی کی مقابلے میں آنے سے ہچکچاتے اور ان کی عظمت و منزلت کو سمجھتے مگر انہیں تو جان بوجھ کر علی اور خاندان نبوت کے دوسرے افراد سے اندھیرے میں رکھا گیا تھا تاکہ معاویہ اور ان کے خاندان کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی نظریں اٹھنے ہی نہ پائیں یہی وجہ ہے کہ وہ نہ علی کو جانتے پہچانتے تھے نہ ان کی علمی اور عملی منزلت سے واقف تھے اور نہ ان کے زہد اور تقوی کی بلندی سے آگا تھے چنانچہ سفین میں ایک شامی نے برملہ کہا کہ ہم علی سے اس لیے برسر پیگار ہیں کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ان کے ساتھی نماز گزار ہیں اس نے تو جو معاویہ اور ان کے حواریوں سے سنا تھا وہی کہا مگر جب حاشم ابن عطبہ نے اسے توجہ دلائی تو اس کی غلط فہمی دور ہوئی اور شامیوں کی صف سے کٹ کر الگ ہو گیا اس دینی بے حصی اور بے خبری کے ساتھ حکومت کی ذر پاشیوں نے بھی انہیں معاویہ کا گرویدہ بنا رکھا تھا جس کے نتیجے میں وہ بے سوچے سمجھے باطل کے برسر اختدار آنے کا ذریعہ بن گئے امیر المومنین کے لشکر میں ایسے افراد بھی شامل تھے جو کسی مسلحت یا قبائلی دباؤ کے زیر اثر شریع کے جنگ تو ہو گئے تھے مگر نہ ان کے خیالات میں ہم اہنگی تھی اور نہ اطاعت اور اختیار کا جذبہ اور پھر عشس ابن قیس اور خالد ابن مومر جیسے افراد ماویہ کے ہاتھ بکے ہوئے تھے انہیں قرآن کی آر میں شورش انگیزی کا موقع مل گیا اور انہیں نے جنگ کا نقشہ اُلٹ دینے میں شامیوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی عشس ابن قیس باوجود یہ کہ ہم المومنین اسے متنبع کرتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے فریب ہے مگر وہ ایک نہیں سنتا اور قرآن لے کر صفوں میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اے لوگوں علی کو مجبور کر دو کہ وہ قرآن کو حاکم تسلیم کریں اور اس خوروزی کو روکیں حیرت ہے کہ جب حضرت کی فوجیں فتیابی کے قریب پہنچ جاتی ہیں تو مسلمانوں کی بہامی خوروزی کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اگر اس کا دل اس خون خرابی سے اتنا ہی متاثر تھا تو اس کا ادھار اس وقت بھی کیا ہوتا جب تلواریں ایک سطح پر چل رہی تھیں اور ایک فریق دوسرے فریق پر غالب ہوتا نظر نہ آ رہا تھا مگر اس کا دل دکھتا ہے تو حضرت کی فتح و کامرانی کے موقع پر کیونکہ اس فتیابی میں اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اور حضرت کو ناکام بنا کر ایک لاکھ کا انام تو کہیں گیا نہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے سلے میں کسی صوبے کی گورنری کی توقع بھی لیے ہو اس میں کسی شک و شبہی گنجائش نہیں ہے کہ ماویہ کا یہ اقدام خلیفہ برحق کے خلاف ایک جارہانہ اور باغیانہ حیثیت رکھتا تھا مگر جہاں اصحاب جمل تلہہ و زبیر کی اقدام پر خطائے اشتہادی کا پردہ ڈالا گیا وہاں ماویہ کی اس عظیب کشت و خون کو بھی خطائے اشتہادی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے حیرت ہے کہ پیغمبر اکرم جس اقدام کو بغاوث سے تعبیر فرمائے اس پر عجر و ثواب کا استقاق ثابت کیا جائے کیا پیغمبر کا یہ ارشاد ان کے گوش گزار نہ ہوا تھا کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا امار انہیں اللہ کی طرف دعوت دے گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائے گا یہ روایت صحیح بخاری کی جل نمبر دو سفر نمبر نائنٹی ٹو پہ بھی موجود ہے پیغمبر کی اس ارشاد کے بعد اسے خطائے اشتہادی سے تعبیر کرنا اور اس کے مرتقب کو عجر و ثواب کا مستحق قرار دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اشتہاد نام ہے اس کے ماخص اور مدرک سے کم سے حکم شرعی کے انصبات کا پھر کس ماخص سے اس جنگ کا جواز اخص کیا گیا تھا جبکہ بغاوت کے معنے ظلم و فساد کے ہیں اور ظلم و تقیان کو اشتہاد سے کوئی لگاؤ نہیں ہے مگر جن لوگوں نے حضرت علی کے قتل تک کو خطائے اشتہادی کہہ دیا ہو وہ ان سے جنگ و جدال کو خطائے اشتہادی سے تعمیر کریں تو کوئی تاجب کا مقام نہیں ہے چنانچہ ابن حضم اور ان کے نواوں نے عبدالرمان ابن ملجم کے اخدام قتل کو خطائے اشتہادی قرار دے دیا ابن حجر اسقلانی تحریر کرتے ہیں ابن حضم نے یہ کہہ کر مبالغے سے کام لیا کہ آئمہ میں سے کسی ایک نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا کہ ابن ملجم نے علی کو اشتہاد کرتے ہوئے تعویلاً قتل کیا اور وہ اس قتل میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا تھا اور یہ روایت ہے التخلیس الجیر صفحہ نمبر 348 حالانکہ پیغمبر نے ابن ملجم کے بارے میں کہا تھا کہ اس امت کا شقی ترین فرد اسی طرح یہ گروہ امار ابن یاسر کے قاتل ابو الغاویہ فزاری کو بھی خطائے اشتہادی کا مرتغب قرار دیتا ہے حالانکہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ امار کا قاتل اور ان کا سامان جنگ چھین لینے والا دوزق میں جائے گا تاجب حضرت علی اور امار یاسر کے قاتلوں کو مشتہد مختی تجویز کر کے انہیں مستحق عجر و ثواب قرار دیا جاتا ہے اور حضرت عثمان کے قاتلین و محاصرین کو ابن حضم اور ان کے ہممسلک افراز صحابیت صحابیت کی تمام قدروں کو نظرانداز کر کے باغی ظالم فاسق مفتری کازب لون وغیرہ کی الفاظوں سے یاد کرتے ہیں اور ان کے خطہ اجتہادی کا ادنا احتمال بھی گوارہ نہیں کیا جاتا حالانکہ ان میں افاظل صحابہ اکابرین مشتہدین اور صلح امت شامل تھے اس اجتہاد کی کار فرمائی کا یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ ماویہ اس موقع پر قیسر روم کو حدیعہ اور تحائف پیش کر کے صلح کا پیغام دیتا ہے اور جن کے ہاتھوں پر انصار و مہاجرین نے بلا اتفاق بیعت کر لی تھی ان کے خلاف مہاز جنگ قائم کرتا ہے کیا اجتہاد اسی کا نام ہے ایک کافر سے دوستی کی طرح ڈالی جائے اور علی اصحاب بدرین شرکہ بیعت رزوان اور انصار و مہاجرین اولین سے دو چار مؤلف قلوب قسم کے صحابیوں اور بسات اسلام پر تازہ وارد ہونے والے شامیوں کو لے کر جنگ کی جائے غرص یہ دعوی اجتہاد دنیا کی ایک نرالی اپج ہے مرزا غالب دہلوی بھی اس اجتہاد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آکر لڑے اور قطع کہیں اس کو جگہ صفین کا بیان ختم ہوا